اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مولیج ہربلیسٹ ڈاکٹر مہتاب اسلام ناظرین آج ہم بات کریں گے ہیز کی بندش یعنی مہواری کا بند ہو جانا مہواری کا رک جانا مہواری کا دب جانا ناظرین مہواری کی جو بندش ہوتی ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی ایک اہم وجہ ہماری جو ڈائیٹ ہوتی ہے اکزا ہوتی ہے وہ ہم نامناسب قسم کی استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی مہواری رک جاتی ہے بند ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہارمونز جو ہوتی ہیں ڈس پیلنس ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی مہواری بند ہو جاتی ہے رک جاتی ہے ناظرین اس کی وجہ سے سانس پھوننے لگتا ہے ہاتھ پاؤں سننے لگتے ہیں جسم جو ہے وہ ہیلڈی ہونے لگتا ہے پیٹ بڑا ہو جاتا ہے کولے بڑے ہو جاتے ہیں ناظرین مہواری کو ٹھیک کرنے کے لیے سانس کا پھولنا ہاتھ پاؤں کا سنونا اور مٹاپے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کا ٹوٹ کا نسخہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جس کو آپ استعمال کر کے اپنی اس رکیوی مہواری کو اس تکلیف کو ٹھیک کر سکتے ہیں ناظرین اس نسخہ کے تین اجزاء ہیں اس کا جو پہلا جوزہ ہے وہ ابحل ہے ابحل آپ کو بہ آسانی پنساری سے مل جائے گا ابحل چالیس گرام رائی رائی جو ہے وہ بیس گرام اس کے علاوہ مرمکی مرمکی وہ بھی بیس گرام ابحل چالیس گرام رائی بیس گرام مرمکی بیس گرام ان تینوں کو پیس کر اس کا صفوف تیار کریں اور اس کو کسی ڈبی میں ڈال کر محفوظ کر کے رکھ لیں ایک جو ٹی سپون ہے وہ آدھا ٹی سپون آف صبح کے ٹائم آدھا ٹی سپون دوپہ کے ٹائم اور آدھا ٹی سپون شام کے ٹائم استعمال کریں اس کے ساتھ جو پانی ہے وہ آپ نیم گرم استعمال کریں اور چاول کی اور دودھ کی پرہیز کریں اللہ کے فضل و کرم سے چند ہفتوں کے استعمال سے رکیوی مہواری جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی نارمل ہو جائے گی اس کے علاوہ جو سانس کا پھولنا ہے ہاتھ پاؤں کا سن ہونا ہے اور جو ویٹ جو بڑھ رہا ہے جسم جو پھیل رہا ہے موٹا رہا ہے وہ بھی الگ فضل و کرم سے کنٹرول ہو جائے گا ناظرین ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اس کے علاوہ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ سے جات چاہتے ہیں اسلام علیکم